آج کا ضبور ایک پائیدار کلام ہے جس میں خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے خدا کو کسی قربانی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں خدا صرف چاہتا ہے کہ اس کے لوگ تربیت پائیں ان کا چال چلن درست ہو اور وہ صرف خدا کی عزت و تمجید کریں تو وہ نجات پائیں گے جو لوگ خدا کی پیروی کرتے اور صرف خدا کی ہی عزت و تعظیم کرتے ہیں وہ خدا کی نجات کو دیکھیں گے اور جو خدا کی راہوں پر نہیں چلتے بلکہ خدا کو بھول گئے ہیں خدا مند فرماتا ہے ابھی بھی وقت ہے سوچ لو اپنے برے روشوں سے واپس لوٹ آوگے تو خدا کی نجات دیکھوگے نہیں تو خدا کا غزب نازل ہوگا سو خدا کی نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے آئین پر چلنا ضروری ہے ہر چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے خدا مند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ضبور نمبر پچاس رب خدا مند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چھپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے یا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لئے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تالہ کے لئے اپنی منتیں پوری کر اور مسیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ اور تو میرے اہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے اداوت ہے باتوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے تیرے موں سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تحمد لگاتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھی ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا اب اے خدا کو بھولنے والو اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھار ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا خداوند کے پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پہ بڑی برکت ہو آمین خود بلیس یو آل